جیسے ہم تقریر کہا ہے کچھ باتیں آپ سے کر دیں کوئی نہیں خیر ملک بار سے آئے ہوئے اور عظم ساتھیوں ہمارے اور آپ سب کے لیے یہ موقع انتہائی مبارک بات کا مستحق ہے کہ ہم آپ کو مبارک دیں اور آپ ہمیں مبارک دیں یہ خواہش وارضو کہ کارکنان کو اکٹھا کرنے کی شاہی یوتوں آپ اور ہم سب مختلف مواقع پر چناب نگر میں ملتان میں چیچہ بطنی میں بیگر شہروں میں ہر جگہ پر حالہ حاضر قیاس آپ کی اور ہماری ہر اعتبار سے ملاقات ہوتی رہتی ہے توجہ آنات فرمائے ساتھیوں ہر جگہ پر آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے اور کام کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن کام کو مرکزی سطح پر اپنے نصف العین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو منظم کرنے کے لیے یہ ایک قرآنہ دستور بھی ہے طریق بھی ہے اور کام میں انتہائی مومد و معاون بھی ہے کہ بلک گیر سطح پر ساتھی اکٹھے ہوں اور مل جل کر ہم تقریروں کی بجائے مفتگو کے انداز میں آپس میں بات چیت کریں اپنے مسائل شیر کریں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اپنے فرما برداروں اطاق گزاروں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جملہ معاملات میں دخیل ہوتے تھے اور ان کے معاشی مسائل ان کے گھریلو مسائل ان کے سماجی مسائل ان کی خبر بھی رکھتے تھے اور پیچھے مڑ کے آگے مڑ کے دائیں بائیں سب پر پوری کہری نظر ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اقابر نے یہی دستور بنایا تھا پرانے اقابر کی ہم تاریخ پڑھیں دیکھیں سنیں آپ نے بھی بذرگوں سے سنا اور ہم نے بھی جتنے بذرگوں کو دیکھا خصوصاً بڑے شاجی رحمت اللہ علیہ کو تو ان کا یہی دستور تھا لیکن میری نگاہ میں کہ ہم ایک عرصے سے ہم سب دوست مل جل کر بڑے اور چھوٹے اپنے اپنے عدوار کے اور عمروں کے فرق کے ساتھ الحمدللہ ہم مل جل کر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ سب کی خواہش تھی کہ اس سطح کا پروگرام یہ طویل عرصے سے یہ خواہش و آردو سب کے دلوں میں تھی لیکن نامسائد حالات اپنی طبی اور ستری کمزوریاں غفلت سستت سستی اور یہ سب مسائل مل جل کر کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ بن جاتی تھی جب سے یہ دفتر اللہ پاک نے دیا اس دفتر کو فروخت کیا وہ دفتر دہلی دروانے والا اکثر دوستوں نے نئے اور نہیں پرانے اور سب نے دیکھا ہوا ہے اور ہم نے تو بچپن میں ایک زندگی کا ایک حصہ ہم سب دوستوں نے مل کر وہاں گزارا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ دفتر اور یہ دور اور یہ غفتوں کا دور ہے اور وسائل کا دور ہے وہاں تو بیٹھ کر ہم کاربن پر رکھ کے وہ جب دو کاربن رکھتے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کام کرتے ہوئے لکھتے ہوئے خبر لکھتے ہوئے کہ ایک کاربن اور رکھ لے کہ ایک جلدی کام ختم ہو رام گلی میں بھائی غلام حسین صاحب سے کہہ کر ہم قرائے پر سائیکل لیتے اور یہ سب دوست مل ملا کر خود ہی تقریریں کرتے خود ہی خبریں دینے جاتے خود ہی پھر صبح اخبار اور اخبار خریدنے کی بھی سکت نہیں ہوتی تھی آپ اندازہ فرمائیں یہ سچی بات ہے کفیل شاہ جی میں اور ہمارے اور یہاں ریوال گارڈن میں جو دوست ہوتے تھے سارے بھائی محمد عباس نجمی صاحب احمد اللہ علیہ جن کا انتقال ہو گیا پچھلے مہینے بھائی عاصف دیکھر سب علیہ حضر کے عاصر ہم سٹار پر جا کر اخبار والے سے کہتے تھے کہ یار اخبار پڑنا ہے ایک آدھ خرید لیں گے باقی سارے پڑنا یہ عمر باقی ہے اور یہ عادت اب بھی الحمدللہ ہم نے کچھ نہ کچھ رکھی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا مبارک موقع ہے کہ اس کا آغاز ہو گیا اب یہ پسرت اور قلت یا تھوڑے ساتھی آئے ہیں زیادہ آئے ہیں ہمارا اندازہ تھا کہ کوئی دوک سو کے قریب ساتھی باہر سے آ جائیں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سوہ کسوڑ ڈیڑھ سو کے قریب ساتھیوں کا آ جانا اور کچھ آج بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اس میں کچھ دیکھتیں بھی ہے کہ ابھی پچھلے مہینے ربیال اول مبارہ کو سارے ساتھی ربوہ چناب نگر میں پہنچے تو یہ دیکھتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں کل کی پہلی نشست میں برادرم سید کفیل شاہ صاحب بخاری اور ہمارے محترم پروفیصل خالد شبیر احمد صاحب جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے ان کی گفتگو ہوئی اور ضروری گفتگو جماعت کی تاریخ کے حوالے سے میرے خیال میں ساری گفتگو کا خلاصہ سمیٹا گیا ہے اور اس کے بعد مغرب کے بعد مولانا ذاہد الراشدی صاحب جو فکری اور نظریاتی طور پر ہمارے محسن بھی ہیں انہوں نے پرانے آقابر جو ہمارے اہل حق کے پرانے مشترکہ آقابر ہیں دس بندرہ بیس ان سب کے تذکرے کے حوالے سے جو مفید گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارے لیے غزہ کی حیثیت رکھتی ہے ٹھیک ہے نا بھئی اور اس کے بعد برادر عزیز جناب سید محمد معاویہ بخاری صاحب جو بڑے شاجی ہمارے موں سے بڑے شاجی نکلتا ہے حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر حضرت مولانا بخاری رحمت اللہ اللہ ان کی قبر پر کلوڑوں رحمتیں فرمائے ہمیں زندگی کا ڈھبو انہوں نے سکھایا اور سب سے بڑھ کر حرام حلال کی تمیز انہوں نے سکھائی یہ ان کے فرزند ہیں اور ان کی یادگار محنامہ ازہرار بھی چھاپتے ہیں اور اپنے انداز میں اسی کام کا حصہ ہے اور ہم ان کے کام کا حصہ ہے تو جناب یہ گفتگو مغرب کے بعد ہوئی اور پھر عشاء کے بعد ہمارے وہ ہماری جو پرانی آردو ہے جو بڑے شاجی آردو لے کر جنہوں نے ہمیں مجتمع کیا تھا تحریک طلبہ اسلام کے بازابتہ پہلے دوسرے کینونشن میں جب ہم پراندیلی دروازے والے دفتر میں تھے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ہم نے بڑی محنت کی اس اجتماع کے لیے تو سو پچاس نکارکن جب اکٹھے ہو گئے تو الحمدللہ الحمدللہ تحدیثیں نعمت کے طور پر کہ شاجی نے فرمایا کہ پہلے تم گفتگو کرو آگاز کرو پھر میں گفتگو مجھ سے گفتگو ہو نہیں پا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے گفتگو کروائی اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے مولنا آجائیں مولنا آجائیں آجائیں آپ پیچھے بیٹھ جائیں گے پھر آجائیں نا آپ آجائیں آجائیں آگے آجائیں یہ پرسیاں بھی ہیں حضرت مفتی صاحب آگے تشریف لے آئیں یہ پرسیاں آپ کی منتظر ہیں شاجی کا ذکر کوئی بات ہو تو ان کا خیال دل میں آتا ہے یہ سچی بات ہے یہ اس لیے نہیں کہ اب تو وہ دنیا سے جا چکے ان کے فرزند موجود ہے ان کا کام موجود ہے ہم میں سب بزرگوں کا ہم پر احسان ہے سب کا بلا استثناء ہم پر تو کارکنوں کا بھی احسان ہے کہ یہ کارکن اگر نہ ہوتے تو ہم کچھ نہ ہوتے جس کا تذکرہ کا حضرت عبیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے فالت کے حوالے سے بھی کیا مجھے لکھنا پڑنا بھی بڑے شاجی نے اس کا آیا بھائی محمد عباس نجمی رحمت اللہ علیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے خبریں لکھنا کام کرنا دفتری کام کرنا ریجسٹ کاروائی یہ وہ یہ تو ہم بچپن سے ہی کرنے ہمیں یاد بھی نہیں ہے کب سے کرنے سے لگ جائے تھے اشاری ہمیں یہ یاد بھی نہیں ہے کب ہم نے یہ شروع کر دیا تھا اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے شعور بھی نہیں تھا تو موسیو زفراللہ خان اگلے دن بھی میں کفیل شاید سے لکر کر رہا تھا تو وہ عالمی عدالت کا جج تھا پہلے تو وزیر خارجہ تھا پاکستان میں بعد آزام وہ بھٹو کے دور میں بہتر تہتر میں وہ ریٹائر ہوا تھا اس سے تو بھٹو نے اس کی ریٹائرمنٹ پر جو بیان دیا تھا اس کی تحسین کے لیے اور روٹین میں پروٹوکول کے تحت وہ اس کی خدمات کے اطراف کے طور پر وہ میں شاہ جی کے ساتھ سفر میں تھے ہم چیچہ وطنی سے میاں چننو تو اخبار میں پڑا کراچی کے جنگ جنگ میں چھپا تو شاہ جی نے فرمایا کہ بھائی اس پر کچھ لکھو کہ بھٹو نے غادیانی کو عالمی عدالت بین الاقوامی ادارہ ہے عالمی عدالت انصاف یو این او کا ادارہ ہے یہ اس سے ریٹائر ہوا ہے بھٹو نے اس کی تحسین کی ہے تو اس نے تو پاکستان کا بڑا نقصان کیا ہے تو وغیرہ وغیرہ اس پر کچھ لکھو میں سوچ میں پڑھ دیا کہ میں کیسے لکھوں گا شاہ جی نے فرمایا لکھو تو صحیح کچھ تو لکھو یہ ان کا انداز تھا سکھانے کا وہ چھوٹے کو بڑا بنا کر اور اس سے کام لینے کا ڈھب پھر بیچھے اللہ کا فضل اور ان کی دعائیں بھی ساتھ ہوتی تھی وہ صرف کہتے ہی نہیں تھے جیسے رات مولانا راشدی فرما رہے تھے نا کہ خلوص اور محنت دو چیزوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے تو یقینا ہمارے لیے ہماری آخرت کے لیے جماعت کے کام کے لیے ان کے دل میں خلوص تو تھا ہی وہ محنت بھی ساتھ ساتھ فرما رہے تھے اور تحدیث نعمت کے طور پر ارز کرتا ہوں کہ اس وقت جماعت کی جو کونجی ہے اس میں جو لے کر چل رہے ہیں اس میں اکثر و بیشتر افراد وہی ہیں جو بڑے شاجی کے تیار کرتا ہے اور وہ عجیب انتفاق ہے کہ سکولوں قادجوں کے پڑے ہوئے ہیں پرانے سب لوگوں کو تم معلوم ہے اب جو نئے لوگ مدارس والے وہ ہمیں بھی حضرت جا کر کہنا پڑتا ہے ہم نہ حضرت ہیں نہ مولانا ہیں نہ حافظ ہیں اللہ سب کو اس طولت سے نوادے لیکن نہیں ہیں تو کفیل شاہ جی مجھے کہا کر دیا کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ کہیں کی فراغت نہیں ہے کہ تم کہا کرو کہ ہم نے فرزندان امیر شریعت کی تربیتگاہ سے فراغت حاصل کی تو یہ بات صحیح بھی ہے اللہ کے فضلوں قرآن سے تو شاہ جی نے فرمایا کہ اس پر کچھ لکھو تو مجھے خبریں تو الحمدللہ ہم بہت پہلے سے ریجسٹر کاروائی کام کاج یہ وہ تو میں نے سوچا کہ کیا لکھوں شاہ جی فلان جگہ سے فلان جگہ سے ہم گھر میں گاؤں میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں ہم میں اور بھائی محمد عباس نجمی رحمت اللہ علیہ رات کفیل شاہ جی نے ان کا ذکر کیا رات سے ان کا ذکر محمد نہیں ہو رہا تو ہم سکول کالج کا اپنا اپنا پڑ رہے تھے وہ مجھ سے دو تین سال تین عیق تھے تو میں نے کہا کہ یہ شاہ جی نے فرمایا مجھے اس پر کچھ لکھنا ہے یہ افتار ہے مجھے لکھنا نہیں آ رہا کیسے لکھوں کہتے پھر لکھو میں کہا نہیں آ رہا میں نے کہا اچھا پھر اس طرح کریں ایک آج جملہ آپ لکھ دیں باقی میں آگے چلا لوں تو انہوں نے لکھ دیا یوت و قاضیانی ملک و ملت کے فلاں 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 ہیں آگے آلہم بلے پہلا مضمون جو زفراللہ خان کے حوالے سے آج بھی ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے اور دستاویز اس لیے نہیں کہ میں نے لکھا وہ اس لیے کہ اس پر پالش اس کی جو نگرانی تھی اور اس کی تصحیح تھی وہ ہمارے بڑے شاجی رحمت اللہ علیہ نے فرماتا تو ضروری باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں میں جستا جستا دو تین واقعاتی حوالے انیس سو ستر کی دہائی میں جو بڑے لیول پر کانفنسیں ہوئیں ان میں سے ایک آدمی ہمیں بھی حقول میں پڑھتے دے لیکن اتفاق ہے یہ اور اس میں راول پنڈی والی لیاقت باگ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں مجھے بھی آٹھویں نامی میں میں پڑھتا تھا اس میں مجھے بھی حضرتیر جی صاحب چیچہ بطنی سے تشریف لے گئے تھے ان کے ساتھ جانے کا گھر سے اجازت لی اور ان کے ساتھ جانے کا موقع بھی وہ ایک بڑی کانفرنس تھی اس کے بعد بڑے بیبل پر کانفرنسیں آہستہ آہستہ مادروب ہوتی چلی گئی لیکن وہ ایک کانفرنس لیاقت باگ میں تھی اور اس وقت بڑے شاہی رحمت اللہ علیہ ملک کی سیاسی اور مذہبی قیادت میں سے سرکرتہ افراد کو دعوت بھی ساتھ دیا کرتے تھے اور یہ مجلس آہراری اسلام کا قرآنہ اسلوب ہے جو چودری افضلحق رحمت اللہ علیہ شیخ حسام الدین سید اتاولہ شاہ بخاری مولانا محمد علی جلندری علی حاضر کیاست ان سب لوگوں نے یہ اسلوب تیار کیا تھا استعمار دشمنی میں سب کو ساتھ ملا کے چلنا اور اس سے بڑھ کر تحفظ ختم نبوت کے لیے سب کو ملا کر ساتھ چلنا یہ ایک بریٹ فارم ایسا مشترکہ اور ایک حد تک ایسا جامع بن گیا تھا کہ سب لوگ استعمار دشمنی میں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے اسٹیج بارتی کٹھے نظر آتے تھے تو بڑے شاجی رحمت اللہ علیہ اس پر اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو خان کا سراجیہ مجتدیہ نقش بندیہ کی جو بانی ہیں حضرت مولانا ابو سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ میں کل ہی راستے میں دادڑا بالا میں نسست میں شریک ہونے کا موقع ملا اس حوالے سے تو پڑھ کر اور دیکھ کر حیران ہوا کہ حضرت مولانا ابو سعید خان صاحب نے اس کا خلاصہ یہ ہے لمبی تحریر ہے کہ جب شہید گنج کا ملبا گرایا گیا مجلس آرار اسلام پر یوں تو مجلس آرار اسلام کی تاریخ میں موجود ہے کہ کئی ملبے گرائے گئے لیکن ایک بڑا ملبا جب شہید گنج کا جس کے تذکرے کا یہ موقع نہیں تو گرایا گیا تو حضرت مولانا ابو سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے حقابر احرار کو خط لکھا کہ مسجد کی فکر نہ کریں مسجد کہتے ہیں بھدرگ اور فقاہ لکھتے ہیں اور قرآن و سنت کا مسئلہ ہے کہ تحتل سرا تک مسجد بن جاتی ہے اس پر کوئی اور چیز پھر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس کے ہوتے ہوئے اس کے عظم رغم بھی حضرت مولانا ابو سعید جو خان کا سراجیہ کا فیض ہے سارا ان بھدرگوں میں آگے حضرت مولانا خان ان ساتھ سے پہلے جو بھدرگ سے ان سے پہلے جو انہوں نے انیس سو بھائی یا ستائی کے آگے پیچھے خان کا سراجیہ کی بنیاد رکھی انہوں نے لکھا اقابل احرار کو کہ اس کی فکر نہ کریں مسجد شہید گن اگر گر گئی ہے اور اس کا ملبہ آپ پر گرا دیا گیا ہے اور یہ ایک ایسی سادش ہے آپ اس کی فکر کریں کہ اسلام کی بالا دستی ہو جائے اور سب سے بڑھ کر یہ جو سادش آپ کے خلاف ہوئی ہے اس کے پیچھے قادیانی ہے اور قادیانی اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پینکنا چاہتا ہے اصل فتنہ قادیانیت ہے اس کے استحصال کے لیے اس کے مقابلے کے لیے اس کے سب سے باپ کے لیے دنیا کو ادا ہی دینے کے لیے نکلے مسجدیں اور بھی بن جائیں اتنی احمیت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اس کا حضرات محترم دو تو بڑے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں اس میں تمام فرماندانی امیر شریعت بھی موجود تھے اور باقی افرادی آمرال بھی موجود تھے اور چھوٹے بڑے سم موجود تھے دو دن کے وہاں ایک رونک بنتی تھی ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو جاتی تھی تو دن رات وہاں اجتماع ہوتا تھا اور وہاں کارکنوں کا اجتماع بھی ہوتا تھا اہلے دن دوسرے دن دوسرے دن صبح نو دس بجے اجتماع ہوا کارکنان کا اور اس میں ہمارے مرہوم رہنماء جناب چودری سناولہ بھٹا صاحب اور چودری سناولہ بھٹا صاحب نے میں تین چار باتیں اس طرح کی آوراز کروں گا اکثر باتیں ضروری باتیں قلیدی اور اساسی باتیں ہو گئی ہیں اور وقیہ باتیں ہمارے مشاہ سے احبان فرمائیں گے چودری سناولہ بھٹا نے ورکرز کینونشن اسی لئے یہ ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کریں کام میں رقاوٹیں جو ہیں ان پر بفتگو کریں تقدیریں تو ہم روزانہ آپ کے پاس جا کر بھی کرتے ہیں اور آر جگہ پر ہوتی رکھیں اس کا ماحول اور اس کی نفسیات اور صحیح کی قدر مختلف ہے تو چودری سناولہ بھٹا صاحب نے اس ورکرز کینونشن میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنا کام کرتے ہوئے معاصر اور دینی تنظیموں کے ساتھ اس قلافات اس قطع پر نہیں لے جانے چاہیے کہ کل کلا ہم اکٹھے بیٹھے تو ہمیں شہر کریں کہتے ہیں جو چیز جہاں سے ملے اس کا حوالہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کا احسان مند بھی ہونا چاہیے جو دلی سناولہ بھٹا نے یہ ستر کے لگ پر جو کانفر سے ہوئی جو پنڈی میں کانفر سے ہوئی اس نے یہ کہا کہ ہمیں دینی جماعتوں کے ساتھ معاصر تنظیموں کے ساتھ مسلم جماعتوں کے ساتھ مہادرائی یا اختلافات اس حد تک آگے نہیں چلے جانا چاہیے کہ کل کلا ہمیں کسی مشترکہ کاز کے لیے اکٹھے بیٹھنا پڑے تو ہمیں شرم اندری ہو بڑے شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بہت ساری باتیں فرمائیں بہت کچھ ہماری بیٹری چاہ مک فرماتے لے ایک دن بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہمارے چیچہ وطنی کے شیف عبدالغنی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ جی مجھے لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں شاہ جی ساری باتیں اسی سے کرے جا رہے ہو یہ تو بچہ کہتے ہیں اس کی بیٹری نہ چارج کروں جیسے بزرگوں نے میری بیٹری چارج کی میں یہ بیٹری آکے کرنٹ منتقل نہ کروں تو بڑے شاہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جماعت سازی کے حوالے سے تنظیم سازی کے حوالے سے جماعتی سپیرٹ کے حوالے سے ان کا اسلوب بہت منفرد اور ممتاز تھا یا یوں کہ یہ کہ ہم اور ان میں سے میں تو بہت زیادہ ان سے مطلب سیکھا بھی ہے اور متاثر اور انہی کے اسلوب کو اپنا آئیڈیل اسلوب بنایا جماعتی سپیرٹ تو فرمایا کہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ بھائی یاد رکھنا ایک بات کہ ہم نے یہ جماعت اختیار جو کی ہے نا بدل سے آرار اسلام یہ اس لیے کی ہے کہ ہمارے عقیدے کا دفاع کو تحفظ ہو اس کے علاوہ باقی چیزیں سب سانوی ہیں اور ایک جملہ اشارت فرمایا جو میرے کلو جگر میں پیوست ہو گیا کہ اگر کبھی کس حد تک نظر ہوتی ہے اہلِ بصیرت کی اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں فرمانے لگے کہ کبھی جماعت پر ایسا وقت آ جائے خدا نخواستہ کہ غلط و عقیدہ لوگ اس پر غالب آ جائیں ہم آپس میں میٹھے ہیں نا بات ہی کرتا ہے کہ غلط و عقیدہ افراد کا کبھی خدا نخواستہ غلبہ ہو جائے خبضہ ہو جائے تو جماعت کو چھوڑ دینا عقیدے کو نہ چھوڑ عقیدہ ان کا کیا تھا وہی توحید و ختم نبوت اور اس میں صحابہ بہار ہو کہ لا الہ الا اللہ اور مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ یہی عقیدہ جو عقیدہ لے کے وہ گلی پستی اپنا سامان ٹرنک پر ہم تو سواریاں ہیں آسانی ہیں جہاز ہے گاڑی ہے دے وہ ہے آسانی ہے نا ہمارے لئے خون ہے وہ تو بس پر سفر کر دو ٹرنک ساتھ ہوتا تھا لوٹا ساتھ ہوتا تھا اسباب ساتھ ہوتا تھا تو فرمانے لگے اپنی عقیدے کو کبھی ضائع نہ کرتا مجھے اس دن میری ڈائریکشن صحیح ہوئی کہ اصل چیز جماعت نہیں عقیدہ ہے اور جماعت اگر عقیدے کے دفاع کے لئے اللہ کی توحید کے لئے تحفظ ناموس رسالت کے لئے انبیاء کے تحفظ جو موروسی آقائد ہیں امت کے چودہ سو سال سے اگر ان کے دفاع کے لئے کام کر رہی ہے تو جماعت افضل ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر عقیدہ عقیدے کو بچانا ضروری ہے کبھی ایسا ہو جائے تو جماعت کو چھوڑ سکتے ہو عقیدے کو کبھی نہ چھوڑنا اس لیے کہ ان کی نظر جو تھی یا ان کا ان کو مقصود جو تھا وہ آخر ہے اس لیے بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی بہت زیادہ حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ ان سے ان کا بہت تعلق خاطرنا ہے اور ہمیں بھی یہ اتفاق ہوتا تفیل شاہ جی کو مجھے بھائی شاہد کاشمیری صاحب کو عرشت بخاری صاحب کو آفر یوسف شیال مرہون کو بھائی عباس نجمی صاحب کو اور یہاں جتنے کاری محمد یوسف آرار صاحب کو ملک محمد یوسف صاحب کو اور اس طرح کے اور چکرے بھی ساتھی ہیں ان سب کو باری باری وقتن فوقتن یہ اتفاق ہمارے رضوان الدین صدیفی صاحب چاہت نیبادے ان ساتھیوں کو یہ اتفاق ہوتا کہ ہم شاہ جی کے ساتھ ہوتے تھے اور شاہ جی کے ساتھ جب وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ہمیں ساتھ رکھتے تھے جو ساتھی ساتھ ہوتے تھے دفتر میں ان میں سے تانگے پر جتنے دو دین ساتھی بیٹھ سکتے تھے ان کو ساتھ ہی رکھتے تھے آگا شورش کاشمیری مرہوم کے پاس گئے اللہم اللہمہ ساتھ تھا شاہ جی کے پاس جاتے تو ساتھ جانے کا اتفاق ہوتا اور ان دونوں بزرگوں کی محبت دیکھ کر عجیب ایک اندر ہوتا تھا اور اختلاف کہتے ہیں انسان کو انسانوں سے ہی ہوتا ہے بڑے شاہ جی ہی فرمایا کرتے تھے کہ اختلاف کا مطلب ہے رائے بدلی ہوئی ہے اور مخالفت کا مطلب ہے کہ دل بدلہ ہوا اچھا کہ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ہر شخص کے بارے میں مخالفت کا جذبہ میرے ذہن میں جائی ہے ہاں جہاں کفر و شرک ہے مرزائیت ہے عقیقے کا فرق ہے وہاں مطلب بلکل جدا ہے تو میرے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش آیا کہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کروٹ کروٹ جو ان دونوں بزرگوں کی نورانی چہرے ہماری آنکھوں کے ساتھ لیں اور ان کے انتقال کے بعد بھی جب بھی ہم شاہ صاحب سے مرے نفیس شاہ صاحب سے تذکرہ کرے کے بچارے آنسو بہات جاتے ہیں کہ یہاں شاہ جی بیٹھتے ہیں بھئی گھنٹوں نہیں دن دن لیٹ لیٹ دن جہاں رہے ہیں تو سب حضرت سے محبت کا محبت رہے ہیں اس میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نفیس شاہ صاحب وہ ہمارے ساتھ بڑی محبت پرناتا تھا اور ذریعہ بنے سے بڑے شاہ جی رہے ہیں ورنہ ہم کیا خیر تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نفیس شاہ جی نے وہاں کہہ کر بلا کا تذکرہ اور ہمارے حوالے سے بخورت کرنا ان کا حق تھا ہم سمجھ گیا اور بندے کا حق ہے اور بزرگوں کا حق جا ہو گیا تو تو میں نے خاموشی اختیار کیا کی طبیعت کے مطابق میں نے کچھ فرمایا میں نے اکار جللہ کہا میں نے عادت تھی کہ جو پرگزاری جو احوال پیش آتے تھے اس قسم کے حالات کے حوالے سے وہ سارے کے سارے ہم جب جاتے تھے شاہ جی کو بیان بھی کیا کرتے تھے اور وہ سنتے بھی تھے بلکہ خود ایسا ماحول دیتے تھے کہ دوسرا بات کہیں کیوں کہ ایسا یاد ہا آپ کو کہ خود ماحول دیتے تھے ہماری بدتمیدیوں کو بھی قبول کرتے تھے ہم کسی وقت نہیں اٹھے یہ میرے ساتھ پیش آئے گا مجھے بھی نماز میں نہیں اٹھا سورج نکلا ہوئے سیما آپ کو اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ قضاء کر کے نماز کریں یہ بھی ایک انداز ہے اور یہ داڑی یہ شکل و سورج یہ سب انہی کا فیض ہے ورنہ ہم نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں وہ پھٹک ہے تو میں نے کہا شاہ جی چند دن ہوئے مدرسہ تجوید القرآن جی چاوزنی میں شاہ جی تشریف لائے تو یہ بات انہوں نے فرمائی میں نے خاموشی کیا کہ انہوں نے یہ فرمایا تو میں نے یہ فرمایا فوراں بلا تام ملک اجا فرمایا کہ آئندہ کبھی شاہ جی سے اس مسئلے پر بات بھی نہیں کرتی تم چھوٹے ہو تمہارا یہ حق نہیں وہ جو بھی کہہ دے رہیں اگر وہ اسرار فرمائے تو تم ان سے کہنا کہ بڑے شاہ جی سے میرا کہنا ان سے بات کر لیں مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں یہ لفظ مجھے یاد ہے کہ مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے آپ ان سے بات کر لیں ان سے معلوم کر لیں مسئلے کا ایکسپلاف مجھے نہیں دی الحمدللہ میں اللہ کے حد علم کا غلطی اور قضا ہی کس سے نہیں ہوتی ہم سے انفراضی طور پر جماعتی طور پر وہ کون سا انسان ہے جس سے موسم شاہی فرمایا تھے ہم سے غلطیاں اب بھی ہوئی ہیں اب بھی ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی اس کے باوجود ہماری منزل کا نشان درست ہے ہمارا راستہ درست ہے اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری مخلوق جو ہے یہ غلطیاں کرنا چھوڑ دے گی گناہ کرنا چھوڑ دے گی تو میں ان کو ختم کرتے کیسی مخلوق بیٹھ دوں گا جو غلطیاں بھی کرے گی اور معافی بھی مانگے گی کہ اللہ کو معاف کر دینا بہت پسند ہے تو حضرات ایک واقعہ اور اور پھر گفتگو کو سمیڑتے ہیں ان واقعات کا تو میں شاہد ہوں اور اس کے سید برادرم سید کفیل بخاری صاحب شاہد ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شاہدی جب علیل کے آخری سالوں میں تو ان کے کچھ دوست ان سے ملنا چاہتے ہیں بڑے شاہد وہ ملنے کے لیے آئے اندون لوگ تھے کوئی کون تھا وہ شاہدی کا ایک میراج تھا کہ وہ پوچھتے تھے ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو کیا نام کتنا تاکہ تعرف ہو جائے وہ چار پائی پر لیٹے لیٹے پوچھے آپ کا کیا نام کہ آپ کفیل شاہدی کے دوست ہیں اور ملنے آئے ہیں آپ کی بھی بہت شکریہ جزا کر اللہ خیر تو آپ کا کیا نام وہ ایک لڑکے نے کچھ ایسا نام بتایا جس سے شاہدی رحمت اللہ علیہ کو اشتباہ ہوا کہ شاہد یہ شیعہ ہے رفت ابباد تو شاہدی نے پوچھا بھائی آپ شیعہ ہیں بڑے آرام سے یہ ایک ایسے آدمی کا واقعہ میں بتا رہا ہوں جس نے برز سغیر میں صحابہ کرام کے دفاع کے لیے ایک پرعظر اور بڑی مشکل جنگ لڑی ہے مشکل ناموں والی جنگ لڑی ہے وہ آپ جانتے ہیں تو کہا کہ آپ شیعہ ہیں اس نے کہا جی نہیں کہا جی نہیں اگر آپ شیعہ ہیں تو بتا دے میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں آپ کے ہوتے ہوئے میرے موں سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ آپ کی دلازاری ہو آئے ہوئے مہمان کا اکرام اتنا بڑا آدمی جس نے برز سغیر میں مظلوم صحابہ کی دفاع کی ایک جنگ لڑکے رہتی دنیا تک کا ایک لائن آف ایکشن مرتب کر کے رہتے ہیں جس نے اور اتنے توازن کے ساتھ اتنے بیلنس کے ساتھ کم از کم کم از کم میں بھی ایک طالب علم ہوں اور تھوڑا بہت دیکھتا پڑھتا سنتا رہتا ہوں کم از کم میری معلومات کے مطابق اس بیلنس و توازن کے ساتھ اور اس احتیاط کے ساتھ کوئی اور شخص میری نظر سے نہیں گئے جس نے دامن بچا بچا کے دامن بچا بچا کے جس نے دونوں طرف کا دفاع کیا نعرہ تکبیر اللہ حضرت حضرت سید عبوزر شاہ بخاری لنہا حضرت سید عبوزر شاہ بخاری لنہا حضرت سید عبوزر شاہ بخاری لنہا تو جلسے کی گفتگو جلوس کی گفتگو یہ تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے لیکن یہ اس علوم بڑے شاہ جی رحمت اللہ اپنے اپنی جگہ پر حضرت سید عطال محسن شاہ جی رحمت اللہ سید عطال مومن شاہ صاحب بیمار ہے اللہ ان کو شفائق کام لا آجلہ آتا فرمائیں گے ہمارے حضرت پیر جی سید عطال محمد شاہ صاحب دامت بارکہ ان کی قیادت پہ ہم اسی بات کو اسی کافلے کو لے کے چل رہے ہیں لیکن رنگ اپنا اپنا ہے خوشبو اپنی اپنی ہے سب پھول ہیں اگر خوشبو سب کی اپنی اپنی ہے بڑے شاہ جی رحمت اللہ جس احتیاط کے ساتھ مجھے یاد ہے چیچا وطنی میں جلسہ تھا اور وہ پوچھا بھی کرتے تھے بھئے اس نے تقریر کی جہاں دیلی دروازے میں دفتر کے سامنے وہ لجبی نے تقریر کی فلانے کی فلانے کی تقریریں اپنی موجودی میں کراتے تھے اور ٹوپتے بھی تھے چیچا وطنی میں میں تقریر کی اور میں نے اہم مسلک ایک بڑی جواد کے کسی بھدورت کا اختلافی عمور میں نام لے تھی تقریر کے بعد مجھے بیٹھنے نہیں دی یا شکر فورا کہتے ہیں بھئی نام نہیں لیتے کردار بتاتے ہیں کردار بتاؤ لوگ خود جان جائیں کہ کس کی بات کر رہے نام نہیں لیتے تو یہ گفتگو کرنے کا ساری گفتگو ہو چکی ہے میں درمیان میں یہ چھوٹے چھوٹے کلپس اس لیے آپ کو کہ تھوڑا سا ہمارا بھی فرض ہمیں سہتیت نہیں ہے یہ سچی بات ہے قابلیت بھی نہیں ہے لیکن ایک بزرگ کا قول ہے کہ قابلیت کی بات نہیں قبولیت کی بات تو اہلیت نہیں ہے مگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کیسے بھی ہم ہیں ہم آپ کو یہ فکر منتقل کر رہے ہیں کہ پیلنس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اور جذباتی ماہول کر کے اپنی جسٹیفکیشن گھڑ کے سامنے جواز پیش کرنا کم از کم کم از کم کم از کم سیدہ بودہ مخاری رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کو بیس نہیں دیتا اور الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں گلتی ہم سے ہو سکتی ہے ہوتی ہے ہوتی رہے گی لیکن اس کی ساتھ ساتھ اگر اللہ دعائیہ پیدا فرما دیتے ہیں اس لیے کہ اگر آدمی غلطی پر اڑے نہیں تو یہ بزرگ حضرت مولانا خانجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بات تقاریم میں بیٹھنے اٹھنے میں ہماری اس محسن شاجی رحمت اپنے اپنے انداز میں ان سب بزرگوں نے یہ کام جو ہے جماعت کی بقا کا اور جماعت کے احیاء کا اور جماعت کے کام کو آگے لے کر چلنے کا اس میں دو پہلو بہت اہم ہیں ایک تو ہمیں اولوالعظم ہو جانا چاہیے دوسرا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اور تیسری بات حرض کرتا ہوں تیسری بات بات کہ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم سمٹ دینا چاہیے ہم اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مانگنے میں ہی کوئی فارق ہوگا اس کے دینے میں کوئی فارق نہیں کہتے ہیں نا بھائی پوچھے تو یہ جمعیت بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے کہ اگر میرا قصور نہیں بھی ہمارے مانگنے حضور صلی اللہ نے جمعیت کو ساتھ ملایا سمٹ تے الحمدللہ ہمارا کام پہلے سے منظم ہو رہا ہے لیکن کارکنوں میں بیٹھ کر ساتھیوں میں بیٹھ کر دوستوں میں بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر ہم آپ سے یعظ کرنا چاہیں گے آپ اس کا ضرور جائدہ لیں اور ابھی ہم تھوڑی دیر بعد سید محمد معاویہ شاہ صاحب کے گفتگو کے بعد ہم دو باتوں کا احتمام کریں گے دو امور کا ایک تو یہ تین یا چار ہم گروپ بنانا چاہتے ہیں جس کا رات وقت تھا نہ بن سکا وہ قائم آگے پیچھے ہو گیا چار گروپ بنا مثلا ایک کاغذ لے کے ایک کاغذ کہ اپنی مشکلات اپنی سفارشave آپ کو کام کرنے میں سیاسی اور ہم چاہیں کہ تمام جماعتوں کے شافوں کے آئے ہوئے افراد ان میں سے ایک ایک نمائندہ جو ہے وہ اپنی وہاں کی کار گزاری اور پیش آمدہ مشکلات اس کا تذکرہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مل بیٹھنا انشاءاللہ یہ سب دوستوں نے حضرت پریم شی صاحب کی اجازت اور سرپرستی میں یہ ورکت کے انمنشن رکھا تھا لیکن میاں صاحب نے قاری صاحب نے اور یہاں دفتر والے نوجوان عزر نے قاری غلام حسین صاحب نے اور جو بچے یہاں پڑھتے ہیں انہوں نے ان سب نے بڑی اس پر محنت کیا عزیزی یاسر نے چچا مکنی والے دوستوں نے اپنے شاہد نے نیٹ پر بیٹھ کر سلیم شاہ نے مولانا منبور صاحب ان سب دوستوں نے ایک محنت کی ہے اس پر اور میرا یقین ہے کہ میں بڑے بڑے جلسوں کی بجائے آج کے اس چھوٹے سے آپ کے ورکت کے انمنشن سے میرے روح زیادہ خوش ہے اور یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہے آپ نہ ہوں تو ہم نہیں ہیں اور آپ اگر اپنے دائرہ کار کو وسیع کریں گے بڑھائیں گے اپنے کام میں ترقی میدہ کریں گے جماعت کے کام میں ترقی ہوگی اور جماعت کے کام میں ترقی کا مطلب یہی ہے کہ دنیا اب فائنل راؤنڈ کی طرف پر نہیں ہے مغرب اور اسلام کی کہلیں اسلام اور کفر کی کہلیں تاغوت اور اہل حق کی کہلیں اور امریکہ اور یورپ اور عالم اسلام کی کوئی نام بھی دے لیں یہ یہ جنگ اب ایک فائنل راؤنڈ میں آگے بڑھ رہی ہے اس فائنل راؤنڈ کے لیے ہمیں بھی تیاری کر رہی چاہیں گے ماری ترمیر صاحب ٹھیک ہے نا بائی ڈاکٹر عمر پاروک صاحب یہ دوست بھی اپنے علاقے میں ختم نبود کے محاط پر ماشاءاللہ اور ختم نبود کونس کس کس کا ذریعہ جس کا رہ گیا آپ محاف فرما دے آپ بھی محاف فرما دے دنیا فائنل راؤنڈ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے آپ یقین کریں کہ بالکل آخری راؤنڈ جو ہے نا اس کی طرف تیزی سے ہم اور وقت بڑھا کم ہے وقت بہت کم ہے ہم نہ ہوں گے کوئی حمسہ ہوگا کوئی تو باہر دیکھے گا مفل شاہ جی اور ہماری بہار تو یہ بھی ہے کہ ہم ڈگمگائے نہیں ہم سیرات مختقیم پر چلتے رہیں اور بزرگوں کی اس امانت کا بہت جو ہم پر بڑا ہے ہم اس کو دیانت داری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ آگے بڑھانے والے منظم کرنے والے بن جائیں ہم مائنس نہیں ہیں بما علی ناغی اب ہمارے حضرت 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 موسیقا 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 موسیقی